السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ ساتھ امیر کرتی ہوں آپ ساتھ اچھے ہوں گے روزے کیسے جو آ رہے ہیں آج ہم بنائیں گے ڈیفرنٹ سٹائل کی بریانی جو ہم بزار دے بریانی ممگواتے ہیں اسی طرح کی ہوگی وہ کیسے بناتے ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے ہم چکن کمبری میٹ کریں گے یہ میں نے آدھا کلو چکن لیا ہے اور آدھا کی روزے تھوڑے سے زیادہ میں نے چاوہ لیا ہے اس کے لئے میں نے یہ فوڈ کلر استعمال کر رہی ہوں زردہ یالو کلر یہ میں ڈالوں گے اس میں یہ ہافٹی سپون ڈالوں گے اور میں اس میں ڈالوں گے ہافٹی سپون نمک زردہ کا کلر نمک اور دو سے تین چمچ میں نے سر کا لگا کے اس کو تھوڑی دیل کے لئے میرینیٹ کریں یہ چٹر بننے والی ہے اور بہت ہی ڈیفرنٹ سٹائل اور بہت ہی مزید ہی بننے والی ہے آپ ضرور پائی کی دیئے گا بلکہ آدھ سے ہی پائی کریں آپ یہ دیکھیں بیار میں بلکل ایسی ہی بریانی ملتی ہے یہ میں نے چیکن پی ملت کر دیا اس کو ہم آدھے گھنکے سے دو گھنٹے کے لئے رکھ سکتے ہیں اب ہم نیٹ بنانے سٹارٹ کرتے ہیں یہ بیورز ہمیں بنانے کے لئے چیزیں چاہیے یہ میں نے انگلی لیا یہ ملت کر دیا ہے اس میں ملت کر دیا ہے 10 سے 15 پیسی اور 4 پاک پیس اس میں کالی میش چاہے گی نمک چاہے گا اور اس میں چائنی نمک چاہے گا یہ میں چائنی نمک چاہے گا یہ میں چمچ بھار کے لئے اس میں زیرہ ڈالے گا 1 ٹیبل سپون ایک دارچینی کا پیس دو تین لانگ لیا ہے ایک مڑی لائچی لیا ہے کالی میچ چلی ہے صرف یہ چیزیں چاہیے ہوں گی ہمیں اور یہ جو ہیں جائیور اچھوٹی کا پاوڑر ہے تھوڑا تھوڑا چاولوں کو بنانے کے لئے ہمیں یہ ہی چاہیے اور دم پر لگانے کے لئے جو چاہیے میں آپ کو بعد میں بتاتی ہوں اس کے بعد یہ ہم نے پہن لیا ہے اس میں ہم ہاپ کپ پاوڑ ڈالیں گے ہمارے چاول آدھا کلو سے تھوڑے سے زیادہ ہے ٹھیک ہے اس میں ہاپ کا فائل ڈالیں گے ہمیں فائل کو گھرم کریں گے اچھی طرح سے یہ ہمارا گھیہ ہو گیا گھرم تو ہم اس میں ڈالیں گے ثابت گھرم مسالہ اور یہ چکن ڈالیں گے ہمارے چند اس کو زیادہ ٹھلانا نہیں ہے بچوں میں ہمارے چند جو کرٹے چند ہمارے چند ہمارے چند اب ہم اس کو ہلتا سے ملانا سٹار کریں گے اس میں لسن بھی نہیں جائے گا بریانی میں ادھرک بھی نہیں جائے گا پیاز بھی نہیں جائے گا چماتر اور ہری مکے جائیں گے وہ بھی لاسٹک میں آپ کو بتاتی ہوں کیسے ہوں اس کو اب اچھا بھی کسا فرائے کریں اس کو فانٹ سرچ کے لئے فرائے کریں گے ہمیں یہ دیکھیں یہ کتنا اچھا سے کلر آرہا ہے کتن کے اوپر کیجئے جائیں جائیں گے کتنا اچھا سے کلر آرہا ہے یہ دیکھیں اس کو ہم پرائے مدید دو میرے کے لئے اور دیکھیں گے یہ دیکھیں کتنا اچھا سے روز ہو جکا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے پانی ایک بار اس میں آپ نے یاد کہتے ہیں یہ چاول دم میں زیادہ پکیں گے آپ نے جتنے چاول لینے آپ نے اسے ہی پائیں ڈالنے یا اس سے تھوڑا سے کم رکھ سکتے ہیں یہ چاول ٹوڑنے کا حصہ ہوگا اس میں ڈالیں گے 1 ٹیبل سپون کالی میچ بھر کے اسی ہوئی یہ جائے سے جواتھلی کا پاؤٹر ڈالیں گے تھوڑا تھوڑا یہ نمک چاہے گا 1 ٹیبل سپون یہ چاہے نمک چاہے گا اور اب ہم اس میں سا کے ٹا لنے کے اس پر املی اور آلو پر ہم اس پر کبر کر کر رکھیں گے 2 سے 3 منٹ کے لیے یہ جو ہمارا پانی بھائل ہو رہا ہے اب ہم اس میں چاولے چاہل کا پانی نکال دی ہے نکس کریں گے یہ دیکھیں اس کا کتنا اچھا سا کلر آ رہا ہے چاہلوں کا پانی ہمارا بوائل ہو رہا ہے ہم دم والا مسالہ دیار کر لیتے ہیں اس کے لئے ہم کریانی مسالہ ڈیوز کریں گے 2 ٹی سپون اور ہم ڈالیں گے اس میں 1 ٹی سپون لار میٹھک پاورڈر اب ہم اس میں ڈالیں گے 5 ٹی سپون بلیک پپر کھوٹی ہوئی اب ان کی نوڈو ہم مکس کر لیں گے یہ ہمیں ایک طرف ٹکھتے ہیں ایک سائیڈ پر اب بوڑ میں نے کیا تیار کیا ہے یہ میں نے ٹوٹھ مٹر آٹھ لیں باریک باریک اور یہ میں نے پودینہ لیا ہے ہری نیسلی ہے یہ لمبائی میں بھی کٹ لیا ہے گلائی میں بھی اور یہ میں نے لیمن کٹ لیا ہے ان کے بیش میں کٹ لیا ہے اب ہم اس کو دم پر رکھیں گے یہ دیکھئے ہمارا چاہلوں کا پانی پھوشت ہو گیا ہے اب ہم اس کو دم کے لئے تیار کرتے ہیں اس کے لئے تیار کریں گے اس کے لئے تیار کریں گے اور سب سے پہلے یہ جو مصالے ہم نے مکس کی ہیں اس کو ہم اس کے اوپر ایسی سپرینکل کر دیں گے اب ہم اس میں اینڈ ڈال لیں گے یہ توماٹو باریک کرتے ہوئے ہم اس کے لئے تیار کریں گے اور یہ خودینہ ہرمیچے ہیں اور یہ لائمان یہ بھی اس کے اوپر ڈال لائمان یہ بھی اس کے اوپر ڈال لائمان اب ہم اس کو کبر کر کے رکھ دیں گے پندرہ منٹ پندرہ منٹ سے پہلے ہم اس کو نہیں کھولیں گے کھولbei ہم اس کے دام سخبت اور کچھ کرتے ہیں کتنے مزے کی کشبو کچھ ہوا رہی ہے پھنز اینل آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں بیورٹ اس کی فائنل لک کتنی مزی کی لگ رہی ہے اور یہ دیکھیں چکن کو کتنا اچھا سا کلر آیا ہوا یہ دیکھیں یہ بہت یہ دیکھیں سوفٹ بھی بہت بنایا ہے آپ اس کو ضرور بنائیے گا ٹرائی کیجئے گا میری ریسی پیس ہے اور مجھے فیڈاک برو دیجئے گا ہوکے اللہ فیز دعا میں یاد رکھے گا